اور بعض بندے تو اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ان گناہوں کو دیکھ کر کے یاد کر کے شرم آتی ہیں اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدموں کو گن لیتا ہے کہ اتنے گناہ میں نے کیا ہے لیکن بعض لوگ گناہوں کے میدان میں اتنا آگے نکل چکتے ہیں کہ ان کے گناہ سمندروں کے جھاکی کے برابر ہو جاتے ہیں ایسا کہا جیسے ہوں اتنے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری آیت نازل فرمائی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بڑی امید کا سامان ہے بڑی امید کا سامان ہے اللہ نے فرمایا پہلے تو یہ کہا کہ اے ہمارے نبی آپ بولئے ایک تو نبی سے کہنوا آئے گا وہاں کہ انہاں خوب کہہ رہا ہے اور پھر نبی کی زبان سے کہنوا آ رہا ہے آپ بولئے پھر کہہ رہا ہے یا عبادی اے میرے بندوں یعنی گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے پتہ یہ چلا کہ گنہگار بھی اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے کابر نہیں ہو جاتا ہو گناہ کی وجہ سے یا عبادی کوئی اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے یا عبادی بیچ میں کسی حرف جر کی فصل نہیں ہے یہ بات کی حضافت یا متقلم کی طرف ہے یا عبادی اے میرے بندوں کون میرے بندوں جنہوں نے اپنے نقصوں کے اوپر بڑا اسراف کیا ہے اسراف کا مطلب ہوتا ہے گناہوں میں حد سے آگے نکل گئے اسراف کا مطلب ہے حد سے آگے نہیں حد اعتدال سے آگے نکل جانا بیٹس گولنس سلام گناہوں کے میدان میں حد سے آگے نکل گئے اللہ دین اصرف یہ نہیں کہا گیا جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے جنہوں نے اپنے نقصوں کو اوپر ظلم کیا اسراف کیا ہے اللہ دین اصرف کو اولا ان سب سے کہا جا رہا ہے اللہ تب نتو میر رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے چھاگ کے برابر بھی ہو جائے تب بھی مایوس مت ہونا اس لیے کہ سمندر کے چھاگوں کے کئی گناہ جس کا اندازہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ لیا اللہ کی رحمت کے آگے یہ تو مطلب ہوا رحمت سمایوس ہونے کا کیا مطلب ہے اتنے سارے گناہ ہیں میں کیسے بخشے جاؤں گا ارے تصور کر کہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے تمہیں بڑھ سکتے اللہ حصے میں ہے اتنے گناہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر غزبناک ہو گیا ہے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اپنے پاس عرشتے اوپر رکھ رکھ لیا مسلم سے ہی تریبہ آئے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ہے لما خلق اللہ الخلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا کتب اللہ فی کتاب ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا وہوہ اندہو فوق العرش اور وہ کتاب اندہو فوق العرش کے پاس عرش کے اوپر ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا اور اس کتاب کے اندر لکھ کر کے وہ کتاب اپنے پاس رکھ رکھی ہے کیا لکھا ہوا اس کے اندر ان رحمتی تغلب غزبی میری رحمت میرے غزب کے اوپر غالی رہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کر کے جو اپنے پاس رکھا ہے امید دلانے کے لئے کہ میں غزبناک تو ہوتا ہوں لیکن میرا رحم میرے غزب کے اوپر ہاوی ہے میرے غزب کے اوپر غالی رہ تو اگرچہ تمہارے گناہ سمندروں کے جھاک کے برابر ہو جائے مایوس نہ ہونا ان اللہ یقفر سنو جنوب جمعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا انہو الغفور رحیم وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لیکن ایک شرط شرط کیا ہے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور عمال صالحہ کا احتمام کرنے لگو یہ دو کام تم کو علنا ہے تابو و اصلحو یہ دو چیز ہیں دو شرط کے ساتھ مرنے سے پہلے اچھا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے اور جب تک آدمی کو گھر گھر آنا آ جائے اس سے پہلے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھوڑ لگا اس سے پہلے توبہ کر لو اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمال صالح کا بھی احتمام کرو پرانی زندگی جو گزر گئی ان حرکات کو ریپیٹ نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ مثل زبد البحر ایسا مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں مسلم شریف کی روایت اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور عمال صالح کا احتمام کرو یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے اس کے بعد قیامت کے ایک منظر کیچا گیا تین قسم کے لوگوں کے قیامت کے میدان ایک کون ہوگا جو کہے گا کاش میں نے اللہ کے حقوق کے اندر زیادت ہی نقی ہوتی اللہ کے حقوق عدا کیا ہوتا کہے گا انت قول نفس یا حسرت آلا ما فررت فی جنب اللہ وینکنت الامر الساخرین اللہ کے بارے میں میں نے زیادتی سے کام نہ لیا ہوتا اللہ کے مقرر کردہ حقوق اور فرائض کو میں نے عدا کیا ہوتا یہ بولے گا کاش ایسا ہوتا یا حسرت آلا ما فررت فی ہائے حسرت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کی ہوگی ایک تو یہ ہوگا جو اپنے آپ کو کوسے گا اور ایک ہوگا اپنے آپ کو نہیں کوسے گا سارا معاملہ تقدیر کو اوپر ڈال دے گا کیا کہے گا او تقول لو ان اللہ حدانی لکنتم من المتقین میں جنت میں چلا گیا ہوتا اگر اللہ مجھے حدار دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا اور تقویٰ کا انجام جنت ہے تو مجھے اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی اس نے معاملہ تقدیر کو اوپر ڈال دیا یہ دوسری قسم ہے پہلے نے تو اپنے گناہ کو اپنی جانب منصوب کیا دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کو اوپر ڈال دیا در حقیقت گناہ کرنے کے بعد اعتراف نہ کرنا گناہ کا اور یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں کو پر ظلم کیا اپنے نفسوں کو پر ظلم کیا اوپر اپنے گناہ کا مبال ڈال دینے والا در حقیقت شیطان کے رسلے پر چل رہا ہے یہ دوسری قسم ہے ایک قسم تو یہ ہوگی اپنے گناہ کو اپنی جانب منصوب کرے گا اور پچھتائے گا دوسرا یہ ہوگا اپنے گناہ کا مبال تقدیر کو اوپر ڈال دے گا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتا تو میں متقی ہو جاتا جنت میں چلا جاتا مجھے جہانم میں نہ جانا پڑتا اور تیسرا بولے گا تیسرا گروپ یہ بولے گا کہ جب عذاب دیکھے گا جب عذاب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا افسوس کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں اچھا بن کر کیا تھا لیک بن کر کیا تھا او تقول حینا یر العذاب لو ان لیکرتا کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کیا جاتا یہ کتنے قسم ہو گئی انسانوں کے میدان میں شبت تین قسم ہیں ایک نے گناہوں کو اپنی طرح منصوب کر کے حسرت کا اظہار کیا دوسرے نے اپنے گناہ کو والا تقدیر کو پڑھ ڈال دیا تیسرا یہ تمنا کرا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک بھی مت بننا ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دو تاکہ ان تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں داخل مت ہونا پرچا اوٹ کر دیا گیا بعد میں یہ نہ کہنا پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی بعد میں ہمت بولنا کہ ہمت بتایا نہیں گیا پرچا اوٹ کر دیا گیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا